یہ تاک رات اکیس کا روزہ اس میں ایک دعا پڑھنے اللہ اکبر کیونکہ آخری عشرے کی یہ ابتدا ہے رمضان کا اکیس وار روزہ ہے لیکن آخری عشرے کا پہلا دن ہے یا اول الولی فرمایا اس کا عجر اس کا ثواب اس کی برکات اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا نسلوں کو ان بولوں کی برکتوں سے حضرت عبراہیم بن خواس رحم اللہ عبراہیم خواس فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا دیکھا تو جنگل میں چونپڑی ہے اس میں ایک بڑا بڑی رہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تم کھاتے کہاں سے ہو اس جنگل ویرانے میں تمہیں درندے کا فکر نہیں میں نے سارے سوال کر ڈالے سوتے کیسے ہو کھاتے کہاں ہو پانی کہاں سے آتا ہے چیزیں کہاں سے آتی ہیں ضروریات زندگی کہاں سے ملتی ہے جو سارے سوال میں نے کر دی خاموش سنتے رہے تو ان میں بابا جی بولے ہمارے پاس ایک اسم آزم ہے اور وہ اسم آزم ہم نے اکیس کی رات کو لیا تھا اور وہ اسم آزم ہم نے ہر اکیس کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے اکیس و روزہ اکیس و نزہ برمائے کیا برمائے ہم نے اس دعا کو اللہ سے منوا لی ہے کہا کون سی کہا یہ اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں پانی ہمیں مل جاتا ہے کھانا ہمیں مل جاتا ہے اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا پہنا بھی لیا سونا بھی لیا درندے ہم سے محبت کرتے ہیں اس دعا کی برکست سے اللہ